ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں جو اگر آپ ہمارے دیو رہے ہیں جیسے ہماری زیادی جو قریب ہو جائے کہ جتنا قریب بیٹھیں گے جتنا مل کر بیٹھیں گے جتنا جو کر بیٹھیں گے جیسے صاحب اکرام رضی اللہ وصر آزمین بیٹھا کے ساتھ کہ اللہ اور اللہ کی رسیت کی بات کو سننے کیلئے آج ہی اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر جڑ کر مل کر اللہ کی بارگاہ میں طالب بلکر بیٹھیں قریب ہوتے جائیں ماشا اللہ یہ بہت خیمکی وقت ہے یہ وقت کو پورا کرنے کے لئے نہیں آئے بلکہ ہم لوگ یہاں جب حفظے میں ایک مطبع جو جمعہ ہونا ہے وہ ایمان کی مذاکرے اللہ اور اللہ کی رسیت کی باتوں کی مذاکرے اس کے ذریعے سے یقین ہمارا بدلنا ہے کہ اتنا بولا جائے اللہ کی بڑائی کو سنا جائے بولا جائے بھئی جو حضرات ہمارے دور دور ہیں ماشا اللہ ان سے ہماری آجیزانہ مزاری سے وہ قریب ہو کر بیٹھیں علی کاتیز کے مسجید میں خادید دین جو یہ وہ سرانسر آزمت ہے جتنی آزمت کے ساتھ دین سے حمل میں لگے گے اللہ رب العزت اس عزمت کی برکت سے عزمت کی توفیق دیں گے فرمایے دین سرانسر آزمت ہے دین کے بھی جہمت نہ آزمت بکر جاتی ہے وہ دین نہیں بلکہ دین کی لاش ہے فرمایے اور یہ نیت لے کر بیٹھیں کہ جب تک بات پوری نہ ہو دعا نہ ہو تشیر اور دعا نہ ہو ہم میں سے کوئی بھائی بھتنے کی حضر نہ بنائیں ایک وقع ہے میرے بھائی اپنی آخرت کو بنانے کا آجا پہ ساتھے قریب ہو جائیں ماشا اللہ بہت خیشتی وقت ہے ہمارا یہاں ہم لے کر آئے ہیں اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے ہیں بھائی ہمارے بھی کسی وجہ سے آ نہیں سکے اللہ نے ہمیں لائے ہیں ہم خود پہ چل کر نہیں آئے ہیں آجا پہ ساتھے قریب ہو جائیں ماشا جو حضرات ہمارے آجو دور دور کھڑے ہیں یا دور بیٹھے ہیں ان سے ہماری آجو لانا بزاری سے وہ مجلس پہ جڑ کر بیٹھے ہیں آواز پہ دور تک پہنچتی مگر دور بیٹھ کر سننے کی مجلس پر اللہ نے مقصرات کے آوازیں رکھیں ہیں آواز پہ نہیں اس لیے پھر ساتھی مل کر بیٹھے ہیں مجلس پر بیٹھے ہیں اور جو اللہ کے دین کا تقاضی ہمارے سامنے آئے اوپر ہم اللہ کی سیوی جانبان لے کر اللہ کی سامنے لیے لگانے کے تیار ہو جائیں کریں گے انشاء اللہ مجلس پہنچتی مجلس پہنچتی مجلس پہنچتی موسیقی 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 آپ کے حوالے کرنے سے تیار ہیں آپ سے شریف لے آئی چلے ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ بیج المبدس کی طرف سامہ نے سفر تیار کیا سواری کے لیے اونکھ لیا مشکیزہ پانی کا لکھتا لیا اور اور میرے دوستے میرے بھائیوں کے پھیلے میں سکتو رکھ لئے اور جب چلے ہیں تو تاریخ میں لکھتا ہے کہ آپ کے جس میں مبارک پر لیواز تھا اس میں سترہ سیرم میں لگے ہوئے تھے مسلمانوں کا وہ خلیفہ جب نو سو شہروں کے حکومت کر رہے ہیں ان کے جبات ایسا کہ سترہ پیون اس میں لگے رہے ہیں اور غلام کو ساتھ لیا اور چلنے سے پہلے غلام سے یوں فرمایا ایک منزل میں اونس پہ بیٹھوں گا تو اونس کی نکیل پکڑ کے چلنا ایک منزل تو بیٹھے گا میں اونس کی نکیل پکڑ کے چلوں گا اور جب چلے ہیں اور اس کے لئے میں لیے ابو عبیدہ نے جرال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین مجینہ منورہ سے نکل کتے ہیں بہت المکتب سے مجینہ کے راستے پس جن پڑے راستے میں حید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی سلام علیک کے بعد حید عبو عبیدہ نے جرال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضر سے فرمایا امیر المومنین میں یہ تو نہیں کہتا آپ کو سیمتی لباس پہن لیں میری ذرقات آج سے لیے ہے آپ سلامانوں کے امیر ہیں انہی ساڑیوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں یہ سیمن والے لباس کے بجائے بغیر سیمن کے لباس آپ پہن لیں حید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصنی بات ہے ابو عبیدہ نے جرال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوئے بغیر سیمن کے لباس کو حید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہن لیے اس کے بعد ابو عبیدہ نے جرال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری درخواست لیے کہ امیر المومنین آپ ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ان کی تہذیر ان کا کلچر ساری دنیا میں سلتا ہے اور ان کے پاس یہ موم جریدی سوالی خائیوب سوالی سمجھی جاتی ہے آپ پہ جائیں موم کے گھوڑے پہ تکریف لے جائی حید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصنی بات ہے موم کی نکیر عبو عبیدہ نے جرال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی اور عبو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیئے ہوئے گھوڑے کی باغ اپنے ہاتھ میں لے لی اور گھوڑے سے سوال ہوئے چند ختم وہ بھوڑا چلا آپ گھوڑے کی پیٹے سے اتر گئے اور آتے رمایا اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے دل کو بدلا رہا پا رہا ہوں انہ سے ہتا ہاں محسوس کر رہا لا میرا وہ پیغن والا کپڑوں کا جوڑا دے دے پیغن والے کپڑے کے جوڑے کو پہن دیا او کی نکیل ہاتھ میں لے لی اور گھوڑے کی باغ ابو عبیدہ کے ہاتھ میں لے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اقباض یوں فرمائے اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ تُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں ہو اس لئے تُو کو چھوڑ رہا ہوں تمہارے بڑائیت کو اوہ بہتا تو کولے سے خبر لیتا تُو کپڑوں میں آپ سوالوں کے اپنی عزت سمجھ رہا ہے پھر آگے ایک جولہ فرمایا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی رہدری فرمائی یوں فرمایا اِنَّا ٹُوْنَا عَذَلْ لَنَّاسِ اَوَدَّنَ اللَّهُ مِنْ اِسْلَامِ اَرے ہم سے دنیا میں سب سے زیادہ ضلیل تھے کوئی براہ رات ہم کے حکومت کرنے کو بھی تیار نہیں تھا ایران کے بادرشاہ براہ رات ہجابانوں کے حکومت نہیں کرتا تھا جمعہ کے گورننٹ پہ رکھا تھا یہ ہجابیوں کے خیر قبن لیتے ہیں فرمایا ہم دنیا میں ضلیل تھے لیکن اللہ نے یہ جو عزت کی ہے صرف اور صرف اسلام پر چلنے کی وجہ سے بھی ہے سراغے فرمایا جس وقت مسلمان اسلام کے عقامات کو ستوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے مالکے سکڑوں سے بے حیثیت وٹی کی بھنگوں سے بے حیثیت کی کاروں سے بے حیثیت دنیا کے مالوں مطا سے چورے کیابی کے سپیگروں سے آہ میرے دوستوں میرے بزرگوں فرمایا اللہ تعالیٰ پھر بہتہ ہی ضلیل کرے گا جیسے پہلے ہم کو ضلیل کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں خیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی اللہ کا یہ ذات کو تائے ہے اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نبی کے ماننے والے جب اللہ کے حکموں پر شکریں گے اُن دمانے کے نبی کے طریقوں پر یہ نبی کو لے کے شکریں گے اللہ کا دو جو پہشلہ ہے پھر ہم ہمارے ماننے والوں کو دنیا میں پہلے چنکائیں گے پھر آخرت سے چنکائیں گے پہلے دنیا میں عزت دیں گے پھر آخرت میں عزت دیں گے پہلے دنیا میں شہر و سمون دیں گے اور پھر آخرت سے شہر و سمون عطا کریں دنیا کا نواز و مصاب сторے چاندی کے سقولے بھیہشیت متی کی ویلنگ ہے ان کے سباؤ کی تارے سواہ چاندی کے سقولے میرے درستوں میرے گزروں میرے بھائیوں اس امت کو شمکانے میں ان میں سے کسی چیز کے اوپر خدا کا واضح نہیں ہے اللہ کا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہر آن اپنی امت کو یہ دنیا کی قیمت بدلاتے رہے اس کے انجام سے امت کو باقور کیا یہ دنیا کے ساتھ و سامان کی حقیقت کو امت کے سامنے پیش کیا کہیں کہ یہ بھولی بھالی امت مال و جولت کی چنگل میں پڑھ کر سورے چاندی کے سیدروں کی محبتوں میں پڑھ کر دنیا کے ساتھ و سامان سے زی لگا کر خدا کے حلموں کو توڑ کر میرے سریعوں کو شوڑ کر کہیں خدا کے قدر کا شکاہ میں بن جائیں آپ نے اپنی امت کو یہ دنیا کی حقیقت اور اس کے سامان کے انجام سے واقع کروایا ایک مطبع صحابہ اکرام کو لے کے چلے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ساتھ میں ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو حریرہ اے جلے سرابہ کہ میں تم کو دنیا کی حقیقت بتاؤں اس کے انجام سے میں تم کو واقع کرواؤں صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گرون بتاؤئے صحابہ کو لے کے حکوم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ملورہ کے اس مقام پہ پہنچے جہاں مدینہ کے لوگ اپنے گھروں کا کچھرہ اور پورا غلازت پھیکا کرتے تھے جیسے ہم اپنے مائلوں کے کچھرے کی کھنٹی میں غلازت اور کچھرے کو ڈالتے ہیں وہاں پہانہ پڑا ہوا تھا ہٹے ہوئے کھنٹوں کی چندیاں اور کیسے پڑے ہوئے تھے انسانوں کی کھوکنیاں جنوروں کی حدیہ پڑی ہی تھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پہانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ رنگ پر رنگ کا کھانا ہے جسے آدمی بلی مہرم سے کماتا ہے اور کھاتا ہے اور کل تک جس کھانے کی خوشبو آدمی کو گفتر خان پر اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی آج اس کا انجام اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کی بدبر سے کفرت کر کے بھول ہفتے ہیں ہٹے لے کپوں کی چندی اور چیزوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے ابو حریرہ یہ وزد و زینب کا لباس ہے جسے پہن کر لوگ اکڑتے تھے مٹکتے تھے اپنی زبوں پہ اس سے وابستہ کیا کرتے تھے آج یہ ان کے جسم سے جدا ہے ہماری جرسے اُدھر کو اُڑا رہی ہیں کل یہ مٹی میں ملتے ختم ہو جائیں گے انسانوں کی خوپڑیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے میرے صحابہ جب انسانوں کی خوپڑیاں ہیں جو دنیا کی حرش کیا کرتے تھے دنیا کے منسونے بناتے تھے لیکن آج یہ ان کے جسم سے جدا ہے کل مٹی میں ملنے کے ختم ہو جائیں گی جانوروں کی ہٹیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اُس جانوروں کی ہٹیاں ہیں جس زبائر کے لوگ سوالیاں کرتے تھے اپنے سامان ادھر سے اُدھر منتقل کرتے تھے لیکن آج یہ ایک اِس حال کے اندر میں پڑی ہی ہے جسے اِبرت لینا ہے دنیا کے اس انجام سے اِبرت لے لو دنیا کا انجام اس کے علام کو کچھ آور نہیں ہے ایک مرتبہ صحابہ اِقرام کو لے کے سرے مرے ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے بجمہ اس میں سے آ رہی آج صلی اللہ علیہ وسلم جب نے صحابہ اِسلام سے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤں کون تُوں میں سے یہ بکری کے بچے کوئے ایک درہم کھانے سیارانے میں خریب میں سے یاد صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے اس کے مالی کو شیئر دیا کوئی ہمیں مفت بھی بھی دے گا تو ہم اس کو لینے تنجاب نہیں ہوں آپ نے دلالہ علیہ وسلم میں فرمایا اے میرے صحابہ جیسے یہ مردار بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں کوئن سریمت میں رکھتا ایسے ہی دنیا میں پھیلہ ہوا سونا چاندی وہ نہیں جو ہماری علماریوں میں ہیں وہ نہیں جو پورے کلمان میں ہیں وہ نہیں جو پورے حضر پردری سے حضر بینٹ میں ہے اور بینٹوں میں ہے اور وہ نہیں جو ساری دنیا کے بینٹوں میں اور گھروں میں میرے دوستوں بھڑا پواہ ہے بلکہ وہ سارے قوارے جو ممین کے نیتے ہیں سنے چاندی کے اور جو ساری دنیا میں پھیلہ ہوا ہے یہ سارے سنے چاندی اور ہیرے موتی اللہ سے نگاہوں میں ان کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر اس مرے ہوئے گھٹی کے بچے سے زیادہ بھی قیمت جرہا کے سنے چاندی اگر اللہ کے پاس اس سارے دنیا کے سونہ چاندی اور سارے دنیا کے ہیرے ہوتی اور سارے دنیا کی سمکتی چیزیں اگر ان کی قیمت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ سبارہ پتالہ خافر کو ایک بھٹ پانی کا دنیا میں آتا ہے امت کے دنوں سے کائنات کی دنوں کی قیمت اور محبتوں کا نگانا اللہ سے بھی اور جب یہ دنیا کی قیمت ہم مسلمانوں کے دنوں میں اُتری تھی یہ دنیا کا سامان میرے دوستوں میرے بھائی اللہ لکھران اللہ لکھران نے اس کے لئے مطا کا لغ استعمال کیا علماء پر آتے ہیں مطا کے کئی تصفیر ایک یہ ہے کہ وہ کپڑے کا شکرہ یا سیولے کے پاس پڑا رہتا ہے آتے ہیں وہ کالا پیلا رہتا ہے آتے ہیں بابانا گرم اُتارے اسے استعمال کرتی ہیں گرم طوے پر اُتارے استعمال کرتی ہیں وہ کالا پیلا ہوگا ہے پچ گی نہیں لگاتا اس سے لیکن ضرورت ہے ایسا ہی دنیا کا سامان مسلمان کی نگاہ یہ ضرورت کے لئے ہے دی لگانے کے لئے نہیں ہے محبت کرنے کے لئے اس لئے کہ جب دنیا کے سامان اور چیزوں کی محبت دل میں آتی ہے تو فرمائے اللہ کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا پلاتہ یہ ہے حب و سنیا راستور اللہ خطیہ دنیا کی محبت کاری گرائیوں کی جب ہے کاری خطاوں کی جر ہے بے کا بات وہ خطل کرنا دنیا کے مالوں مطاقے لئے دیل شاہر کا گلہ کانتے ہیں اگرے جو سن میرے بھائیے دنیا کے مالوں مطاقے لئے کیونکہ ایسی بات نہیں پہ کوئی حواری ہو آتیقری کے دنے میں رمضان کے مہینے میں ادریل کی سمدھوپ ہے جماعت ہماری کام کرنے میں بہت بڑا استماع تھا گرمہ کا زمانہ دوسرا سی سرار ہوگا ہے شہر کے اندر ایک تابیل سونے تابیل کا تھا باپ مسلمان باپ ایک جاتا سونہ خرید کلاتا بیس تھا دکان بھی بہت کری آپ کو باہر رہا بی کے نام پہ لاکھوں پہ کی پڑا پسی ترین کے روزی اس کا چی لگا ہے غیر سے جاکہ شادی کی مندل پہ اور گلے کے اندر میں میرے دوست میرے بھائی وہ پہن لیا جو آم طور سے غیر اور سے پہن تھی شاہر باندے سے آیا اور آنے کے بعد گرے میں مجھے سنسر کو دیکھا ناراض ہوا کیوں پہ ہی اٹھا دے آنے مجھے پسند ایسی لیے چھو کہا کھانا پکا میں دیا گیا آنے تک آچنا کو باغو کمرے میں دلالی اور کھانے میں زہر دلالی وہ آیا اور بیٹھا اور جیسے کھایا زہر نے اثر کیا گرہ باغو سے کمرے سے آشنا کو بھلائے اور دونوں مہنی چھو 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 پندرہ سال کی جوان بچی اور چھوٹے چھو دو تین بچے کھلگی میں سے دروازہ لگا کہ ماں تجھے تو مال وطا بات نے دے دیا ہے بات کو خدل تو پھر بات پہنے کا دینا تاکتا ہے بینی شاہر کا خاتم کرتی ہے بھائی بھائیوں میں جزائیاں ہوتی ہیں اس مال کے لیے اپنی مال کو زانیاں خرار دیتی ہے اولاد ہمارے حیدرباد میں ایس چلا میرا دوست ایک وطیل ہے کہنا نظام سے قدی مخدم آیا بات نے ایک شادی کے بعد دوسری شادی کی پہلی کی کہ جمع اولاد اور اس کی جائداد وہاں بات کا انتخاب ہوا اب جائداد کے وہ بھی اس کے بچوں کا بھی حق بنے گا وہ جائداد ہمارے ہاتھ سے نکھ جانے پار اسے نبیلے عدالت مختبہ دائر کیا یا ثابت کر رہا یہ ہماری یہ جو عورت ہے یہ ہماری باپ کی داستہ ہے مال ہے باپ نے اسے رکھی یا تھا رکھی عورت کی طرح مال کی محبت اولاد ماں کو ضالیا خرار بگا تھے اسے فرمایا یہ مال برسنے کی سیر ہے دل میں محبت اس کی اتر نے رکھا جب ہم مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کے سامان اور سیلوں کی حقیقت جب یہ اتری تھی تو حضرت عیلی رضی اللہ نے ایک مرتبہ یوں فرمایا اے دنیا تُس تُس تیرے حلال کا حساب ہے اور تیرے حرام کا عذاب ہے اگر حلال کے راستے سوی تجھے حاصل کرے کل قیامت میں ایک اتفائی کا حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام کے راستے سے تجھے حاصل کرے تو جہنم کے انگاروں میں ہمیں جنہ ہوئے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیو اللہ تعالی نے ہماری دنیا کی کامیابی ہماری آخرت کی کامیابی مکنے والے دنیا کے سامانوں میں نہیں رکھ بلکہ اپنے احکامات کے پورے کرنے میں اور اپنے پیار نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھا ہے جب ہماری سگی اللہ پاک کے حکموں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے طریقے پہ آئے گی اور میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ تبار و تعالی کا ہم مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے جائے جو اللہ دین آمان اُس خلوع کی سلم کافہ اے ایمان والوں تم اسلام میں پورے کے پورے داتل ہو جاؤو یہ نہیں نماز روزے کی حد تک نہیں حد و دکان کی حد تک نہیں یہ تو فرائد کرنائیں ہیں تمہیں پوری جنگی سر کے بار سر کے پیر کے ناکھ تک ہمارے آنکھوں کے دیکھنا ہمارے جبان کا بولنا ہمارے کاموں کے سننا ہمارے پیروں کے چندنا ہمارے دیل دیمان کے سوچنا ہمارا مال کا کمانا ہمارا مال کا حرش کرنا ماباد کے ساتھ کا برطاؤ دیل بچوں کے ساتھ رہن بہن پڑوسیوں کے ساتھ کے تانوخار رشتہ جاروں کے ساتھ کے معاملات شادی نیا میں خوشی میں غمی میں دن میں رات میں تنہائی میں مجمع میں ہر ہام پورے اسلام بتا پھر دوستو پیر گزرگو پیر آئیو ہماری کامی بھی اور ہماری نہیں جب سے دنیا بنی ہے ہر نبی کے ماننے مارے مسلمان تھے ہم بھی ہر نبی کے ماننے مارے مسلمان ہیں اور قرآن اس بات کو بتلاتا ہے واقعات حقان بیان کی ایک کچھلی امتوں حصہ بولی ہے کہ حالی حصہ سنائے انسانیت کو نہیں یہ بات ہے جسی اللہ نے بیان کیا خیامت کے مارے محمد صلی اللہ صلی اللہ امت کے مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں آجائے ہمارے پاس عزتیں دینے کا کیا راستہ ہے اور دھلیل و خور کرنے کا کیا راستہ ہے چین اور سکون کر دیتے ہیں پریشان کم کرتے ہیں راہ میں کم سیدتے ہیں کم مسئلتوں میں ہم از دلہ کرتے ہیں اس کے لئے اللہ نے کسی امتوں کے واقعات کو بیان اور پورے قرآن کے واقعات اس بات کو بتلاتے ہیں نبی کے مان نبی کے مان نبی نے جب تک اپنی نبی کو ہر ممانے میں اللہ کے حکم اور اپنے نبی کے سرینوں میں گزارا خدا نے انہیں چمکایا عزتہ دی سر بلند کیا دنیا میں ہنچہ مخام دیا آخرت کہتے بار کاندادی کی خوش خبری لیکن جب ان کی زندگی سے اسلام نکلا احتمال خدا نبیوں کے طریقہ چھوٹا وہیں نبیوں کی اولادوں کو بھی آن مسلمان ہی نہیں بلکہ نبیوں کی اولادیں بھی جب نبیوں کی طریقے سے حقی ہیں خدا نے ان کی زندگیوں کو بیران کر کر بنی اسرائیل اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا میرے دوست پر لقب ہے اسرائیل کے مانے بندے کے ہیں یاقوب علیہ السلام کی اولاد دوست بیٹے یہ نبیوں کی اولادیں ہیں بری اسرائیل اور جب تک نبیوں کے شریفے بھی چلے انہ کے حکموں کو زندگی میں عمل کے ایسے راست سے اتارا خدا نے شمکایا عزت ہے جی اور جب نبی مان کی محبت میں سور چینی کی محبت میں آدمی کی محبت میں جب اللہ کے حکموں کو فرمائی کیا نبی کے سریفوں کو چھوڑا تو اللہ نے یہ نبی کی اولاد کے اوپر فرام ان کے اسرائیل کو مسلس بری اسرائیل کو غلام بنایا پہانے ان سے شاہ سے لائے جاتے سرائے جاتے ان کے گھر کا پیدا ہو سرام بارشاہ برکت کی سرکہ حکوم تال حرمے کو ختل کر دو ستر ہزار سر بنی اسرائیل کے بچوں کو ختل کیا پیدا ہونے کے ساتھ اب بچیا پیدا ہوتی ان کو جماعی تک پروریس کی جاتی اور بنی اسرائیل جو مسلمان تھے ان کی کے خاتے پورے کر مابا بیٹھے ہیں بیٹی ساتھ کے بیٹی ہے سرومی گھر میں جاتی ہوتا ہے جواب بیٹی کو اٹھا کے چلے جاتا ہے مجال نے مسلمان کی سروم کی پارلیمنٹ پہ کوئی آواز ہوتھا سکھے دے دست کو پاک چلے جا رہے کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں خیدوں میں بیلوں کی جگہ ان کے کاندھوں پہ ہم رکھ ایک جوتے جاتا غلامی کی زنگیروں میں ایک جکلے ہو ہیں نبیوں کی علیاء ہیں مسلمان لیکن جب زندگی نبیوں کے طریقے سے ہتی ہے اور اللہ کے حکموں سے دور جا پہی اللہ سبارت و تعالیٰ یہاں تک زندگی تو خاری کوئی ان کی آواز سنن اب ایسی گریہ بھی زندگی پہلی ہی خور پہنچانے کے لئے ان کو سرولن کرنے کے لئے اللہ سبارت و تعالیٰ موسی سلام کو دشا آج جیسے ہمارا ذہن ہے اقتصادیات ضرور سو تو امت کے کام بنے گے مار آئے گا تو کام بنے گے لگیوں کی آواز یہ نہیں تھی لگیوں کی آواز یہ تھی ایک اللہ کو اپنا برانو اس ذات کا یقین و تو اپنے جن میں پیدا کرو اور جو طریب میں لائے ہوں اس طریب میں زندگی گزارو خدا تمہیں چمکا کے بھارو بنی اسرائیل میں مہنت ہوئی راب دن مسال اسلام مہنت مسلمان سے لوگ کہتے ہیں تبلیر مسلمان میں کہا ہے ایک آلہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر چار سندگی کو خدا نے بھیجا تبلیر کے لئے مسلمان ان نے جگہ آیا ان کے جگہ کو دور کرو راب سندگی میں ہر چل پھر ایک وقت آیا ہوں بنی اسرائیل کے اندر میں مسلمان نے فرمایا اے میری کھانی رونے سے مسائل حضر ہی ہوں گے یہ جو تمہارے اوپر غلامی کی ذنگیر ہے جو غلامی میں جترے ہوئے کچھ جا رہے ہو کوئی تمہاری آواز سننے والا نہیں یقین خدا منتہ خصوص پہ لاؤ پھر آپ کی کوئی طاقہ نہیں ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے محنت کی قوم میں افیروں کی دوسانے بنانے نہیں دیتا اپنے گھروں میں خبرہ رکھ ہو کے نماز کر کر قرآن دو چیزیں بتلاتا ہے ایک اللہ کی داد کا سبت کل اعتماد اور دوسرے نماز کو زندہ کر نیرے شریف بنی اسرائیل ایک وقت اس محنت کے نتیجے نے اور مسلمانوں کے سنہ اور خدا کا یقین پیدا ہوا راج تقریب اٹھا کر مجاہد برداش کر ایمان کی سطح پہ پہنچے نماز کو زندہ کیا انہ نے بیٹھا اپنے میری مامنے پہ آگئے تو کن کیا موسی علیہ السلام کو اے ہمارے موسی لے جلو اپنے ہم کو راج کے امیرے میں لے کے چلے خیلات کا مجموع ہے اور نے کے چلے ہے رام کو پتا چلا میرے غلام پہ وہ ان کا جسر چھوڑے بھاگ دے رام میں ہتھیاروں سے لائے سوزیوں کو لے کر ان کے ساتھ ام میں چلا اور اللہ نے راستہ دھولا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ بہر ملکم کے سامنے چھرے ہے وہ ٹھاکر مانتا سمندر اس کی لہرہ ایسی اُنشی اُر رہی تھی خدا پران لہروں میں بہر کے نکل جاؤ اور فیرام تیسہ کرتا ہوا تیسے ہتھیاروں کے ساتھ خود کو لے موت پیسے ہجو تو فران کی فرقیوں کے ہتھیاروں سے موت کھبرے کے کہتیا اے موسیٰ اب تو ہم پکرے گئے اب پکرے گئے آگے برے تو موت کسے ہجو حضی موسیٰ علیہ السلام نبی تھے دائی تھے دیکھا کہ حالات نے خون کا امام تلدر در آگئے اب امام کی گریبی قیشت کو اٹھانے کے لئے ایک دھلکی داگا مشاہد تکال کی خلق کی بیماریوں کا یاد داگ دھلکی سنایش کرنا ہر گز میں میرے رب میرے ساتھ ہے جب دل کی نگاہ ناشی طرف کی اور آج جب دعوت دیتا ہے دعوت دیتے 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 انجا دائی کے دن میں پہلے وہ ایمان کی قیشت دیتا ہے حالات کے بیمار پہ اسے خدق بھی زندے نہیں مخلوق کی طرف اس کی نگاہ جاتی نہیں بلکہ اس کی نگاہ خالق کی طرف رہتی ہے جو حالات کا جانے والا حالات کا بیمار اور حالات کا بنا جیسے آراب کو بنایا والا بھی اللہ اس کے دیکھ میں جو بچہ بن رہا وہ بچہ عورت نہیں بنا رہی اس بچے کو بھی اللہ بنا زمین آسمان اللہ نے بنایا کائناہ کی ساری سیدھیں یہ درد پہار سورة چاند انسان پریدے سب اللہ نے بنائی اور اس حالات بھی اللہ ہی آتا یہ بات نہیں زمین آسمان چاند سورة تو بنا دیا حالات یہ سینے لاتے ہیں نہیں جیسے وہ آراب کو اللہ نے بنایا اس کے اثر بچے کو اللہ بناتا ہے ایسے ہی کائنات کو بنانے مولا اللہ اندر کے حالات کرنے مولا تقریف کے حالات ہوں یا راہت کے حالات ہوں مانا جس رب کو مانا ہے وہ رب تو وہ ہے اللہ مالک الملک تُو تِل ملک منتشاہ وَتَمْزِل ملک منتشاہ وَتُلِسُ منتشاہ وَتُدِلُ منتشاہ بِيَذِكَلْ خَيْئِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْدُ قَدِير شَرَى نبی صلی اللہ علیہ سلام ہر انسانیت سے کہتی جی جو بادشاہ ہوں بادشاہ ہے حَلِلْنَا حُمَّ مَعْرِكَ الْمُلْك تُو تِل مُلْك منتشاہ تَنزِل مُلْك مِمَت جسے چاہتا ہے حُکُمت دیتا ہے جسے چاہتا ہے حُکُمت اِلْدِتا آج جسے چاہتا ہے اِلْتَ دیتا ہے آج چاہتا ہے ظلیل کر اور ہر جیس کے عمل سے پورا خاصل ہے ایسی خُدرت تُولِجُ اللَّئِنَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّئِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَجْدِ وَتُخْرِجُ الْمَجْدَ مِنَ الْحَيْد وَالْتَرْضُ وَالْتَشَعُ وَالْتَرْضَ وَاللَّئِ خُدرت ایسی ہے جن کے اُجَارَنے میں سے راب کا انہیرہ نکالتا ہے اور راب کے انہیرے میں سے جن کے اُجَارَنے کو نکالتا ہے مُنزہ اَنسے پرش اُگُن دی کے بچے کو سائدہ کرتا ہے اور سسا مح اور جسے چاہتا ہے جس اللہ کو ہم نے ماناا ہے جس اللہ میں ہمانے ایمان ہے وہ اللہ کائنات میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے وہ جبریل کا محتاج نہیں حلی اللہ السلام جبریل اللہ کا محتاج ہے وہ آجے میں سور Jonah کا محتاج نہیں سورہ برسنے کے جنے میں اللہ کا موساج ہے وغلہ دینے میں زمین کا موساج لیں زمین غلہ کے اگارے میں اس کی موساج ہے وعظم کے دینے میں سالے چانی کا شمعہ موساج لیں بھرس لگان کا موساج لیں پچاس کرو کی بھنی کا موساج لیں انہوں کا کامت بھریں گے تو عزت ملے گی ایسا موساج لیں عزت تو وَلِ اللَّهِ عزت وَلِ رَسُولِهِ وَلِ الْمُومِ عزت تو خدا کے خزانے سے آتی ہے رسول اللہ اصلاح صلی اللہ کے راستے سے ایمان مالوں کو دی جائے شیطان نے دھوگے میں ڈالا پانک کروئے کی کنی میں رہیں گے عزت والے کہنائے انہوں کا کام بھریں گے ہی رہاں بھریں گے تو عزت ملے میرے دین بچے سونے کے زیورات پر کر جس میں دلیس میں جائیں گے عزت کی نگاہ سے دیکھے جائے آج ہمارا یقین مام سے بھلک 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 جائیں گے مام سے سونے جائیں گے میرے دین بھلک 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 خطوں پر ہی رکھتے ہیں بینیاں بھی رہتی ہیں انہوں آکار میں کون لوگ خطوں پر لے کے کھرتے ہیں کوئی سلام نہیں کرتا تو پچاس کروڑ کی بیننگ میں ہے پندرالاک کی کار میں ہے یہاں کا عزت والا ہے جیسے یہ خطہ پچاس کروڑ کی بیننگ میں خُتتا ہے انہوں آکار میں خُتتا ہے ایسے ہی جانباروں ہوا صفات رکھنے والے انسان کی اگر آپ پچاس کروڑ کی بیننگ میں رہتے ہیں پندرالاک کی کار میں جھرنے ہیں خدا کی نیدہ ہوں نے انتی کوئی کھیتان دھوکے میں ڈالتا ہے ہر اپنے میں لباس پہنیں گے تو عزت والے بنیں گے دس ہزار کا کپوں پر جوڑا ہم نے خریدا جب تک شوکیس میں ہے دس ہزار ممت ہے شوکیس نے دس ہزار میں کے جوڑے پہ لے کر آئے پہنے کے بعد میرے دوستوں میرے بھائیوں قرآن برشی صاحب سے سنپار دے قرآن برشی صاحب سے سنپار دے جو اللہ کے مردی پر ان کے حکموں پر ان کے نبی کے طریقے پہ کلے گا اللہ اسے عزت دیں گی چاہے گا چھوکرے میں کیوں نہ رہتا ہو پیمن کے چھوکرے اس کے جسر پہ کیوں نہ ہو فخر و فاخرے میں کیوں نہ پلا ہوا ہو اب وہ اٹھانے سنپا فخیر تھے کھانے کو کھانا نہیں رہنے کو کھوکری نہیں بیٹھنے کو کھوکرے صحیح ہے میں سپڑے میں اتنی چاہے جس سے سبر خوبا کے بیٹھنے ہیں کہ نام کے لے کر گھٹنے کے نیچے چکتا حصہ نظر اللہ نے بتا جب حقوں میں چلے خوبا کے اور قریبے میں چلے وہ مصرح صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے چمکا چند دن انتہام کے آئے خبر کیا جبہ رہے میرے دوستوں میرے بھائیوں پھر وہ دن آئے وہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ جو بھوم کے مارے گر جاتے تھے پچھلے نقی میں لوگ میرے کی بیماری سمجھ کے گرموں پر پیر رکھ کے چلے جاتے تھے ان دماغے کا حیراد یہ تھا فرماتے ہیں خدا کی قضب مجھے کوئی جیماری نہیں تھی تین دن کے ساکھوں سمیں جن جب بے ہوش ہو جن لیکن جب جمعے رہے ان پلوز اس دل میں کافکا پر پورا کا پورا اسلام زندگی تھا ہماری طرح نہیں نماز تو پڑھیں گے نبی کے طریقے پہ کاربار کریں گے مارکٹ کے اعتبار سے مارکٹ جھوڑ کرنے کو کہہ میں جھوڑ بھی بولیں گے دھوکہ دے گے وہ کہہ کو دھوکہ بھی دیں گے ملاوٹ کے لئے کہہ کو ملاوٹی کریں گے ایک سرکل بتا کے ایک مال دیں گے آباد کے مردے پہ چھوٹے بھائی بھائیوں کی آسکر بھی دبا دیں گے یتین کو زمین پہ بھی خبضہ کرنے گے بیوہ کے مقام پہ بھی خبضہ میں لے لیں گے نہیں نہیں اُدھ خلوطی سلو مطابق کی مقفل تسکیر ساہر ایک سرام کوئی امال زندگی کا اعتبار نہیں تھا جو اسلام کے خداف کھا میرے دوستوں میرے خدرگوں میرے سرائیوں ایک وقت آیا حبو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکھ جائے ریشت کے کمرے سے ساتھ کر رہے تھے اور ساتھ کرنے کے بعد فرمایا وارے حبو حلیرہ رضی ایک وقت تو وہ تھا بھوک کے مارے زمین پہ گر جاتا تھا تین تین دن کے ساپوں کی بجا سے جب تو نے اپنے آنکھ کو اسلام کے احترامات پہ چلایا نبی کی غلامی نے اپنے آنکھ کو لے کے چلا پہلا کہنے والے خالی کو مارے کی مردی کا زندگی کو چلایا آج خدا کے غور دن سکے دیئے ہیں کہ تُو ریشت کے کپے سے ناکھ بھی ریشت پاکتے ہم سونے ہیں آج ہم مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا گا ہے ٹھیک ہے اللہ کے حکموں پہ نبی کے طریقوں پہ چلیں گے مرنے کے بعد حکمیں ملیں گی بابات ملیں گے جنت میں سنیا میں شاہ میرے دوستوں میرے گھائیوں یہ احساس کم سریئے ہیں ہماری علمہ میں ہمارے نبی کے راستے سے جو ایک امات ہم کو دیا ہے قرآن کے اور جو صحیح کو ہمارے نبی نے دیا ہے وہ آئے تھا نہیں کہ مسلمان کا دنیا میں زمین کر آئے اور آخرت میں عزت سے دنیا میں پریشانی میں رکھے اور آخرت سے شہن عطا کرے نہیں نہیں اگر وہ کامل اسلام میری اور تمہاری زندگی میں اور شائع دنیا کے مسلمانوں میں آئے گا خدا پاک کی خصم آدمی خدا وہ انجھ کی چھوٹی مربالوں کا ساتھ کریں گے وہ چین اور شکر خدا دے گا وہ لہم سے ہمارے گھروں میں نازل ہوں گی میرے دوستوں جس میں اللہ تعالیٰ کے اہسمان ایسے نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے اگر تم میرے اسلام پر پورے کے پورے چل کے دکھا دو زہر میں بکھالو خالے کے ماجروں میں کی حد تک نہیں میرے ایمانیات عبادات معاملات معاشر اخلاقیات یہ پانچ شمعوں میں میں اگر اللہ کے حکموں پہ نبی کے طریقوں پہ کہلوں گا خدا کی نگاہ میں کامل دیندار پرار دیا جاؤں اور کوئی چیز مقدم نہ ہو ناکنس ہو وہ منزل تک نہیں پہنچا پندرہ لاکھ کی نواکار ہیں اسٹی ہزار کی ہیوہانہ پیشن ہیں لیکن ہیوہانہ میں دوہ کے سامنے کی پیئے میں ہوا نہیں وہ آئے گئے کہ دو بھئیوں میں انہوں اکار کے چار روپے کی ہوا نے منزل پہ نہیں پہنچا ناکنس ہے وہ کا کامل نہیں اب کامل میں خدا کا وعدہ ہے کامل دیندار پرار دنگی میں آئے گا انتہ دنیا اور آخرت میں چمکا کے دکھر آئے گا کامل دیندار کیا ہے میں نے میں مسلمان ہوں میں نے اللہ کو رفت مانا ہے وہ تھاری میں اس کے خطوان میں چلوں گا میرا روحہ روحہ میری ایکیں کھڑ کر میرے پیدا کرنے والے خالیوں اور مالک کی منشہ پر اور محمد صلی اللہ 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 صدی اللہ c spinning کامیان جب ہمیں بنی اسرائیم نے حالات میں دھبرہ کر کے سیا موسیٰ پتہیا گئے ایسے موسیٰ دائی تھے اللہ کی طرف بلا رہے تھے ان سے اللہ کی طرف جو سارے اطافتوں کا مالک جو سارے مدلتوں کا مالک جو سارے قضانوں کا مالک جو مردے کو زندہ کرے زندہ کو مردہ بنا دے بغیت کسی سمت میں زندگی بنا دے بلیہ حالات عیسیٰ علیہ السلام کی ریت کے میدان میں پاکے دکھا دیا اور آن عوض قربانی سے وہ کعوہ چکلہ اور وہ جب سام کہ لاکھوں حالی میرے دوستو پیتے ہیں لاکھوں بیرل پانی اور لاکھوں بیرل گھروں کو لے جاتے ہیں اے سترہ خدا کم نہیں ہوئے خدا زندگی بناتا ہے ریت کا نقام پہ آگر خدا اجانے پہ آتا ہے بی بی حاجرہ نے خدا کے حقوق پہ پورا کیا نبی کی باپ کو مانا آن خدا کے حقوق پہ پورا کرنے پہ بیٹے کی مان کی زندگی حجرتی میں نظر آئی بھوک کے آج سے مر جائیں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے پتلا دیا ایک جو زور عورت معصوم خیرخار بچے کے ساتھ میرے حقوق کو پورا کی میں نے اپنے خدرت سے اس کے بچے کی زندگی کو بنا دیا آخیابت کا جانے والے مسلمانوں کو بتا دیا جو میں خدا کے حقوق پورا کرنے کے خوربانی دے گئے اللہ ان کی ان کی اولادوں کی حقوق در کے اطلاع ہم سبحانہ اور تمہاری اولادوں کی زندگی کو ہم بنائیں ہم حقوق کریں گے بشاکے کے تمہاری اور تمہاری اولادوں کی زندگی میں اسلام کا ملکہ جائے یہ وہ ہے کہ موسیٰ نے سنا ہم پکڑے گے جبکہ فرمایا کل لا ہرگیز نے اللہ نے رکھا اس لئے علماء فرمادے ہیں حالات مسلمان کے کتنے ہی سگار کیا جائیں موت کے حالات ہیں جوان بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہے پہاہ کی ترے بچیوں کا بوز ہے مئی شنگی سنگی ہے ناجائج مختمات ہیں بیماریوں نے گھیر رکھا ہے زندگی چاہت پرس سے مطایت نے جبری بھی لیکن اگر مسلمان کے دل کی نگاہ اب خدا کی طرح جائے جیسے ہے جو موسیٰ کی نگاہ موت سامنے ہے ظاہر کے اعتبار سے دل کی نگاہ اللہ کی طرح گئی ہے بھرے اللہ نے کیا کیا وہی بھیجی اے ہمارے موسیٰ ہاتھ اگر لکھنی ہے آسا ہے مارو اللہ کے حکوم سے مارا بہتے ہوئے سمندر وہ پانی پر دیوارے بنا کر کسیدہ نے کھڑا سکتا ہے اور گزرے یہ قبیلے پورے پھرہ ان کے دھا گھرے غلامتے آگے کو جگل رہے فارس کے ساتھ وہ بھی ان کے تیسے تلا وہ کناروں میں پہنچے یہ جیس میں سوچ کے ساتھ آیا جس اللہ کی پانی کو دیوار بنا کے کھڑا کیا تھا اسی اندار نے اپنی قدرت سے بنی اسرائیل کے دل و دلاغ میں کرانی تک یہ بات نہیں تھی کہ یہ پانی دیوار بن کے کھڑا خدا کی قدرت اور خدا کی مدد اور اللہ کی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں آدمی کے ایمان میں صرف ہی ہوتی ہے میرے دوستے اس لیے فرمایا علماء اکرام میں مزہدان کسی نہیں حالات میں گھر جائے اس کا ایمان یہ ہے میں اس اللہ کو مانا ہوں جو کرنے لیکن کسی چیز کا مفتاد میں اور کائنات کا دردہ دردہ میرے دوستوں میرے بزرگوں میری سائیوں اگر ہماری زندگی کا ایک 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 امر اگر اندہ پاس کے حکموں پہ محمد صلی اللہ صلی اللہ کے طریقے پہ آئے گا آج بھی خیامت کا کائنے والے مسلمانوں کو خدا عزتوں سے نوازیں گے مسائل اور پریشاکیوں سے بچائیں گے یہ مسائل جو آپ میں ہیں اور رنہ اکراب فرماتے ہیں تین وجہ سے تکالیر مسلمانوں پہ آتے ہیں خادیوں کے تو آمال کا کوئی شمال قطارے میں جو بھی حالات آتے ہیں مسلمانوں کے آمال پہ آتے ہیں وہ کا مرتج سیدھا جہاں لے جائیں گے مسلمان کے لیے جنت کا وعدہ خدا کا اور دنیا کے حالات مسلمانوں کے آمال کا خدا نے رکھا ہے جبراہی بجی کے ساتھ ہے حضرت اللہ صلی اللہ کچھ چینے نیچے سے اوپر کجاری کچھ چینے نیچے سے اوپر کجاری کچھ چینے کیا ہے کہ یہ آپ کی امت کے آمال ہیں جو اوپر جا رہے ہیں اور ویسے ہی حالات خدا ظنین کی طرف تھے اور خدا نے قرآن میں فرما دیا خوشتی اور سری کے اندر جو بیار جو بسات پیدا ہوتا ہے بیما قسمت اے جنہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کماری ہے تمہارے آمال کی بیار کی وجہ سے خدا حالات کو بیار کرتا ہے ایک سبب کوئی ہے حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر سے اس بات کو سیم گھنٹے کی تقریر جاتے ہیں اور ایک سیر دوسری سیر اللہ انتہان کے طور پر اپنے بندوں پر حالات جاتے ہیں اللہ تعالی قرآن کو فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِسَلْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِلْ مِنَ الْأَلْبَالِ وَالْأَمْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَالْسَرِسْتَ عَبَلِئِ ہم تمہارا انتہان کریں گے کہہیسے خوف کے حالات لائے دنیا تمہاری بشمل بلائی تمہاری امار بغوخی بارتا ہے بوتار ہو رئیو چاندر سے خوف کے حالات مَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِسَلْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوکے رکھیں گے تم کو انتہان کریں وَنَقْسِلْ مِنَ الْأَمْوَالِ بَلَوْسِ وَالْسَمَرَاتِ کبھی زلدلے سے کبھی پانی کے بہاؤں سے تمہارے جان اور مال میں نسان لے کے آئے وَنَقْسِلْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْسَمَرَاتِ وَالْسَمْرَاتِ تمہارے کلوں میں تمہاری جان میں تمہارے مال میں نقصان لائیں یہ دیکھنے کے لئے حالات کے دلائے پر ہماری طرف آتے ہو یا مخلوق کی طرف دو علماء فرماتے ہیں اب کیسر بتا کے لے یہ حالات میرے اوپر شمع آئے کیا گناہوں کی وجہ سے آئے یا انتہان کی وجہ سے آئے اُس کا پیمانہ بھی بتایا اللہ کے ولیوں نے اگر حالات دیگار کے آنے حالات دیگار کے آنے کے بعد پہلے جو اللہ کی طرف وجود تھا وہ بھی کم ہو رہا ہے حالات کے برانے میں مخلوق کے تیسے بھاگ رہا پہلے نماز کرتا تھا نماز چھوڑ دیا پہلے سلکی کرتا تھا تلکی چھوڑ دیا پہلے پاوتی سے قلعہ تین قلعہ تین سلک کر گئے تھے لیکن اب حالات آئے چھوڑ دیا فرمایا حالات کے برانے میں خدا سے دوری ہو رہی ہے عمال کے ایسے بات سے یہ ان بات کی دلیل ہے گناہوں کی وجہ سے اور اگر حالات کے آنے پر خدا کی طرف وجود ہوا رہا ہے پہلے جھوڑ بلتا تھا چھوڑ دیا نماز نہیں پڑتا تھا کر رہا جنہیں کسی میں پڑتا تھا پانچ وقت کی پڑھ رہا سلامت نہیں کرتا تھا کر رہا لکر نہیں کرتا تھا کر رہا اللہ کا جیس کی مہنموں میں شروع یہ یہ بات کی علامت ہے انتہان کے طور پر خدا کے حالات اور چیز ہی چیز فرمایا اللہ سبارک و تعالی کہ پاس پاس بندے کے لئے اللہ جب تک میں اونسا مخام سائے کر کے رکھتا ہے میں بندے کو اس مخام تک پہنچانا ہے لیکن زندگی میں عامال ویسے میں اس میں نہیں کیا کہ اس مخام تک پہنچے تو اللہ کوئی پریشانی اور مصیبت میں ڈال کر اللہ اس مخام کے اوپر پہنچا ہے میرے دوستوں میرے غلقوں میرے آئیوں حالات سے جگہ میں مخلوق کی طرف بگا کرنے سے حالات نہیں بنتے وقتی طور سے بندے نظر آ جائے لیکن مات تک کے میرے حالات مات کے بعد میرے حالات صحیح ہوں اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے کہ کامل دین ہماری زندگی کی حضرت خدا کے ایک حقوق پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس طریقے میں میں چلنے والا ہے ہاں میرے دوستوں میرے غلقوں جب حضرت صاحب اکرام نے کامل دین کو اختیار دیا کوئی دین پر جتگلے ہیں تو پھر حضرت نے کیا کیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے میرے دین میں میرے احضرت میں میرے نبی کی سکتوں میں وہ قاعد ہے اگر مسلمان صحیح مانا میں حقیقت پیشگار سے کامل دین کی بنائے گا تو کائنات کی ساری چیزوں کو اس کے خدموں میں مجیبہ اور خدا نے کر کے دکھایا دوبتا دوبا ہوا صورت خدا نے نکالا ایک نماز جلی اثر کی نماز پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکے آئے میرے دوستوں میرے بھائیوں حیط علی رضی اللہ عنہ صورت دوب گیا اور دعا پر خدا نے صورت کو نکالا یہ اثر کی نماز پڑھے صورت دوبا اور بدلا دیا صورت کو تمہارے صعبے کرنے کی دکھا دیں حرام کو صعبے کیا جب کامل دین میں ہم سے لیں ہے گوبر مزید لگی میں ہیں حضرت اللہ ہوتا رہا ہو حضرت اللہ ہوتا رہا ہو حضرت اللہ ہوتا چاہرہ باہر کی طرف سے جب اس کی لچکت جیس کے کامیانی کے ساتھ پاپیس آیا تو فرمایا حضرت اللہ حضرت اللہ عنہ نے ایسا نیسوس ہو رہا تھا امیری المقین میرے پیس کے پیسے کھلے رہے کہ کہہ رہے باہر کی طرف سے اور جس من باہر کی طرف سے اُسر رہا تھا اماری بگاہوں سے وہ ہواوں کو غلاب خدا نہیں بنانا جب کامل چیزن بجین بنانا بہتا ہوا نیل کا پانی جو جوان بچی کے خوربانی جینے میں بہتا تھا جب مسلمانوں نے نیسر کو خطا کیا اور نیل کا بہنہ بند ہو گئے لوگوں نے کہا ہماری بیناس سے ڈبانر ہے ہمارے پاس کیا کہ جوان بچی کو حوالے کر دیتے ہیں اور تبیان میں اپتہ ہو جاتی ہے پانی شاد بربیتا ہے آپ نے لکھا ہے فرمایا آپ اسلام جہالت کی رسومان کا خائر نہیں ایک قط لکھا کہ اس کے نام پہ ڈبانر کے نام سے نہیں وہاں کے لوگوں کے نام سے نہیں وہ دریانے میں جو خلق پڑا ہوا تھا پانی کا خطرہ نہیں تھا ہاں لکھا ہے نہیں اگر تُو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا ہے اور اگر تُو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو سیلے پانی کے ہم کو ضرورت نہیں ہے اور آپ اُن سجلہ کے ماننے والے ہیں جو اپنے قدرت سے پانی بہتا ہے ہاں اسلام کے حکم سے علاوہ ایک دیوان بچی کو ہم بھینٹ اسی کرا جب ڈالا اس پت کو اس کے اندر میں پانی کو بہتا چلا آج تک جڑیا ہے نیل کا پانی میرے دوستوں نے اپا جب کامل دین کندگی نے آیا تھا ہم مسلمانوں کی خدا نے میرے دوستوں میرے بھائیوں کائنات کا نظام مسلمان کے سابق کرتے ہیں ہے جب اللہ اپنے عمر جا رہے ہیں کہ اللہ حکارہ لوگ ہماری کے کنارے کھڑے ہیں سلکتے ہیں پر پوچھا کیا باتیں چون کھڑے ہو کہ آگے فاصلے پہ سلک پر شیر بیٹھا ہے نہیں جا سکتے حملہ کر کہ ہٹوں اور چلے اور آگے بڑے کام پکڑ گے شیر کا بھوٹے ایسا مارے لیسن بللی کو مارتے ہیں مرسے اوپر فرمایا بھائی کے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکتے ہیں سکتا ہوا بائد ہو گیا واپس آئے پھر آخا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اللہ کی مان کے چلتا ہے کائنات کی ہر جیس کو خدا اس کی ماننے سے مجبور کر لے گا جب ہم اسلام کے ایک فرماس پر نبی کی ایک ایک کلت پر زندگی کو لے کے سیاں رہے ہیں آئے ہوئے جلدلے کو خدا نے دور کیا ہے تو مرک کھلے ہیں اور میرے دوستوں میرے بھائیوں جلدلہ آیا کوہے رہت پر ہے زمین ہلی کوڑے کو اٹھا کے زمین پہ مارا اور وہ کہا خبردار عمر عدل انشاف کے ساتھ تیرے اوپر حکومت کر رہا ہے ہے جاں کوئے زمین میں کائنا تھا آتا ہوا جلدلہ آسنی جگہ ختم میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ وہ ایمان ہم کو کی ساتھ وہ اندگی ہم کو دی ہے لیکن ہمارا تو حال ہوئے ہے ایسے ایک بکی ایک چھے بکی بچے پہ جی چربا جا رہا تھا چھے بکی کئی گئی نہیں تھی لاکے بچے کو بکی کے بچوں میں ڈال دیا اسی میں پروریش ہوئی انہیں کی طرح لے رہا اور دھانس کھا رہا ایک کھیل کا جزر ہوا دیکھا رہے ہیں ہماری قسم یہ بکی اس کی قسم اور یہ ان کے ساتھ دھانس کھا رہا بھولایا سوئے پہ لے کے گیا دیکھ اور خود بھی بتایا کہہ رہا فرق ہے تیرے میرے چہرے میں بیٹھا نکلے کو پھر لایا ایک بکی کو مارا خون کی آتا کی اب جب پیام تو سمجھ میں آیا ارے میرا کیا مخام تھا اور میں کیا ہوں گیا آج تو مہروں کی صحبت میں وہ ایمان کا جنادہ اُٹھا دیا ہمارا آج تو میرے دوستوں میرے بھاریوں واللہ جس کے قدرت جس کے خطانے لا محسوس اس رب کا یقین کرنے والا مسلمات کبھی حالات کے آگے میرے دوستوں بھبر آتا دیں دو ہی راستے مسلمان کے لئے ہیں فرمایا تکلیف آجائے سبر کرو نعمتہ مل جائے شکر کرو خدا تک پہنچ جاؤ اس لئے حضور نے فرمایا خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں سبر اور شکر یہ دو سباریاں آئے تکلیف آئے سبر کرو اور راحتے کی نہیں شکر گزاری کرو اللہ سب پہنچنے میرے دوستوں میرے بجردوں میرے بجردوں میرے بجردوں اللہ سب پہنچنے ہم مسلمان بنا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں اسلام ہمارا مذہب ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اسلام کو خدا سر بلند کرے گا سر نہیں ہو نہیں کرے گا جو مسلمان اسلام والی جنگوں کو لے کے سلے گا خدا اسے بھی سر بلند کرے گا جو دھرانا اس جنگی کو لے کے سلے گا اس جنگی کو خدا شمکائے گا جو شہر اس جنگی کو لے کے سلے گا شہر والوں کو خدا شمکائے گا منحیصر امت سانی دنیا کے مسلمان اگر خدا کے حکم کے نبی کی طریقے سے آئیں گے خدا کی ختم آج بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے اور قیامت خط ہے ہم سکتا دنیا کے مطائق کے بھی بچائیں گے تکلیفوں سے بھی بچائیں گے تمہیں عزت کی چوپی کے لیے لیکن اطلاع کے حکم اور نبی کے طریقہ یوں ہی نہیں آجاتا اطلاع کے احکامات اور نبی کے طریقوں اور جنگیوں میں لانے کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر تیرہ برس تک ایمان کی محرم مکہ میں کی ہے لا الہ الا اللہ پڑھا کے چھوڑ لے گیا دعوت کے راستہ نے صحابہ کو چلایا جو قلعہ پڑھا ابھی نماز نہیں آئی روضہ نہیں آیا ایلا کام مسلمان کا جا ایمان کی دعوت دعوت جیت رہے مار سرد میں رہی جسے جہاں ہاں ہے آج کے گرم میں اٹھایا جا رہا ہے لیکن تیرے اہد اہد وہی ایک دعوت سب کچھ کرتے ہیں دعوت جیرام نے چکلی پہ اٹھوا اٹھوا کر اللہ کا یقین پیدا جیسے ہر بلڈنگ کا فانڈیشن مضبوط ہوتا ہے اوپر کی ساری چیزیں مضبوطی کے ساتھ جاتی ہیں اور فانڈیشن اگر کمزور ہے اوپر کی بلڈنگ مضبوط نہیں رہے یہ دل کے اندر اللہ کا یقین اگر مضبوط ہوگا کہ این کا کہہ اللہ میری زندگی کا بنانے اور بگانے والا ہے عزت کا دینے والا اللہ لِلَّت کا دینے والا اللہ کاموں کا بنانے والا اللہ کاموں کا بگانے والا اللہ اولاق کا دینے والا اللہ اولاق کو ماننے والا اللہ بگرے رہے کاموں کو سماتنے والا اللہ سبر رہے کاموں کو اجاننے والا اللہ شاہد کا دینے والا اللہ بیماری کا دینے والا اللہ کاموں کا دنانے والا اللہ کاموں کا دنانے والا اللہ بھوکہ ماننے والا اللہ پیر بھرنے والا اللہ کعنات کے حقیقت اللہ کی موطار اللہ علمے سے کسی ضرر کا موطار سورت زہو حرورشی دینے میں اللہ کی موتا ہے زمین غلے کے اوگانے میں اللہ کی موتا ہے نیابی بچے کے بنانے میں اللہ کی موتا ہے کتنے جوریں ہیں دنیا میں مرد عورتوں کے اولاد کو سرس رہے اللہ بتا رہے تم ہمارے موتا ہم تمہارے موتا ہیں ہمارے قدرت یہ ہے بغیر مرد عورت ہم نے آدم جو بنایا علیہ السلام بغیر عورت کے آدم کی خسری سے علیہ السلام حبا کو ہم نے پیدا کیا علیہ السلام کو ہم نے بنایا بغیر عورت عورتہ کے سالح علیہ السلام کے قوم کے لئے گابن اتنی پاہل کی ستاکر سے نکال کے دیکھنا تم جو ہمیں رب کے لئے ہو ہم وہ روہ ہیں ہم وہ اللہ ہیں ہم کسی چیز کا موتا ہے نہیں کعام کا ضررہ ضررہ ہمارا موتا ہے ہم نے جسا اللہ کو مانا ہے وہ اللہ ہم لگیتے بنانے میں اجباب کا موتا ہے نہیں اجباب زندگی کے بنانے میں خدا کی موتا ہے جیسے اللہ کو اللہ ہمیں مانا ہے وہ شفاہ دینے میں دواؤں کا موتا ہے نہیں دواؤں شفاہ کے لینے میں اللہ کی موتا ہے دو مریض ایک مرض کے دواؤں کھانے کے جانے ہیں ای تی جی لیا گیا ایک سرے لیا گیا مرض ایک ہے دونوں کو ایک جیسے انجکشن دیئے گئے دونوں کو میرے دست کھلائے گئے ایک کا گناہدہ ہوتا ہے ایک کی خیاد ملیتی ہے اللہ ہوتا رہا ہے اگر دواؤں سے شفاہ ہوتی دونوں کو ہونا تھا اور دواؤں سے موت آتی تو دونوں مرنا تھا نہیں جس دواؤں کے پیچھے میرا حکم شفاہ کا ہوتا ہے تو شفاہ ہوتی ہے اور جس دواؤں کے پیچھے میرا حکم موت آتا ہے تو موت آتا ہے قائ 보이 شو lime شو lime جو میرے دوستوں میرے جمعوں میرے بھائیوں یقین اللہ کا دل میں کیتنا مضبوط ہوں گا میری پیدائی سے لے گی موت تک موت کے بات پیامت کے جیس تک پیامت کے جیس کے پچاس ہزار سال میں اور ہمیائی کئی جمع biscuit میں ماں کے پیٹ پئر پانے والا میرا اللہ خبر میں پانے مرنے کے بعد خبر سے لے گی پیامت تک جفن ہونے کے بعد پیامت تک آلنے بلدخ میں پانے والا میرا اللہ پچاس ہزار سال تک پانے والا آلنے کے سب سے سیамت تک آن والے انسان کو سیامت سے میدان سے پالنے والا کوئی نگار کوئی ملازمت کوئی کارحانہ سیامت کے میدان کو بھی اللہ اس کے قدر سے پال��어 اور جنا کا قدا کی قدر سے ہمیشہ قائلے گا جا کبھی موقن ہے جو اللہ ماتے پیشتل مجھے قائلے جو اللہ حبا میں مجھے پالے جو اللہ قیامت کے میدان کو مجھے پالے جو اللہ جنات میں ہمیشہ پالے وہ اللہ میری پچاس کافل کیوں دیا اس لیے نہیں کہ اللہ موتاج ہے نہیں نہیں ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے علباب اللہ نے دیا ایمان کا امتحان ہے جنہمان کا آیت دکان پر یقین ہے یا میرے پر یقین ہے ملازمت میں یقین ہے اور میرے پر یقین ہے اگر یقین اللہ پہ ہوگا دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا ملاوت نہیں کرے گا سوٹ کے درستے دکان کے خاربان نہیں بڑھائے گا جو آپ نے ہے جوت نہیں لے گا زندگی خدا کے حکم کے مما بھی سنے ازبار خدا نے جو سنے ایمان کے امتحان کے لیے حکم کا پورا میں کروں گا خدا کی خدرستن جل پانے یقین اللہ پہ ہوگا ننگے سیڑھیوں کو قرائے پہ جل کے لائے گا ننگے کرسکوں کو نہیں درچھے گا لانسلی کے سکرس نہیں درچھے گا ماران کے مرسل کے ستر بھائی بھیلوں کے آجتی کو نہیں دبائے گا یہ جتنے اہمان ٹھوٹ رہے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی راہ میں ایمان چکایا صاحبہ کی خانی کلما پڑھا کے نہیں چھوڑا اس لئے حید ورنہ سمایات کی انتہا تعلیم نال ایمان سمت علیم نال قرآن پہلے ہم نے ایمان کو چکا پھر قرآن کو چکا جب ایمان چکا ایمان پھر میں گھر گیا یقین اللہ سے آگیا کرنے والی عقاب کرتا پھر شراب کو بیسنے والے شراب کو پینے والے ایک آیت جو اترنے میں شراب پینہ چھوڑ دیئے شراب بیسنے چھوڑ دیئے ہم اس دلحا فرماتے ہیں میرے گھر میں شراب کا دور چل رہا ہے یا روح عقاب زمان سے شراب حرام نہیں مٹوں میں شراب جام میں شراب مو میں شراب آگئی تھی آباز آیت نازل ہوئی آیت اللہ کے نبی نے اکساہ دی پہلے اعلان کرنا ہے آتا خدا نے شراب کو حرام کر دیا حرام حبود اللہ کہتے ہیں جو شراب مو میں اگر اس کو چھوڑ دیا جو ہوتوں پر جام لگے تو اسے پھیک کے سوڑ دیا جن مٹوں میں شراب تھی اسے پھول دیا مدینے کی گلیوں میں شراب ایسی بہر رہی تھی جیسے بارش کا پھالی تھی ایک ساگی جن کے کاروان شراب کے تھے لاکھوں کے شراب پہ مٹ کے اونٹوں پہ لے آباز آباز لگانے والا آباز لگانے والا آباز لگانے یہ نہیں سوچا دی بچوں کا گزارہ اسی سے ہے کاروان تو یہی ہے جا کے اللہ کے نبی سے کوئی گنجارش نکل سکتی پوچھ لوں کیا جیسے آج ہمارا حال ہے کیا مجھے ساعت کوئی شکل نکل سکتی کیا اس میں نائمیہ سے ایمان بناوا تھا وہیں ان کا پکٹھایا اللہ پالوایا تھا اس نے بنا کیا وہ پالے گیا لاکھوں کی شراب مطلوب اور طور سکھے گئے جب ایمان بنا تھا تو پھر یہ نظار انسانیت نے دیکھتی میرے دوستوں میرے بزرگوں یقین اللہ سے دعوت میں بنایا کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے اب اس اللہ سے تعلق کیسے جوڑے اس اللہ سے قریب کیسے ہوں یہ کہ ہاتھ میں سب کچھ ہے اپنے نبی کو آسمانوں سے بلا کر اپنے خزانے دکھا کر نماز کا توحوہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے نبی کے راستے یہ نماز خدا سے قریب ہونے کا راستہ خدا سے جڑنے کا راستہ خدا کے غیر خزانے سے لینے کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم تو یوں سمجھ رہے بہت فریضہ ہے ادا کر دو نہیں فریضہ تو ہے اللہ میں یہ کہیں کہیں فرمایا اللہ فرماتا ہے جو پانچ مقلی رماضوں کو ادا کرے گا اللہ کا یہ اہد ہے اپنی ذمہ داری پر جندت ادا کر کروں گا اور آگے فرمایا اگر کسی مسلمان کو جنی آفت کی کو ضرورت پر جائے جو رکعت نماز پر خدا سے مانگے خدا اس کی ضرورت کو پھول کیا نماز مسائل کے حل کے لئے جیدے ہم نے سمجھ نماز کیا خدا سے قداروں سے لینے کہا اب نماز پر محنت بھی نماز والا علم سینوں میں دھرا گیا بتائے بتا بتا کر آمان کا مسائل سکھا سکھا کر نماز کے طریق بتا یا گا کیا فرائی کیا واجی باہ کیا سنت ہے کیا بتائی کسے نماز چیز جاتی ہے نماز سے پہلے وزو سے پہلے غزر غزر سے پہلے پاکی نماز کی بغیر مسائل جانے نماز صحیح نہیں ہو حضرت فرما انصار اللہ کا طرح عباد صحیح کرو جیسے انصار دیکھ رہے اللہ حول پر کہنے کے بات سلام علیکم ورحمت اللہ کہہ سوائے اللہ کے کسی کا دیحان آنے سوائے نماز میں نماز کے باہر سویش ہم عمد کو ذکر میں آیا اللہ کی نمی دو ہزار کی مردار ابو علم و ذکر کے راستے سے نماز میں جان پہ جاتی نماز کیا ہے دو ڈندے کی کرو اللہ سبح ہاتھ کم کیوں اللہ اور برکہ سارت آرم ایس رم سرم نے موضوع اور محبت کی نگاہ اپنے بندے کو جے گر ہمیں اللہ کے نبی ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدل اللہ سام نے جواب دیتا ہے میرے بندے بندے میرے تانیز الرحمن رحیم مجدد عبدی میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کی کوئی تصور ہے ہمارا نماز میں یوں اللہ حب کہتا جس دکار کو چھوڑ کے آیا وہ پوری دکار نماز میں جس حجہ کے لئے آیا اس کا کوئی وجیو نہیں آئیسی نماز پرمایا سات سال تک پڑے کالے کپڑے میں نمیش کے موو پہ مان مسائل کو حل ہو مان دوس کو نماز میں ہے نماز کی شریف اللہ کے نماز کو دیکھ دھو بڑھتے بڑھ حضور بیٹھے ایک صحابی آئے نماز پالے جلی حضور کے پاس حضور صعبہ صعبہ نگاہ بڑھ خریب ہے لیکن اگر فتا جاس نماز میں کو پالے 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 تین من فرمایا رکوع کے بعد تیری طرح گھر نہیں ہوا اب پہلے چھتے کے بعد پوری طرح نہیں لیٹھا جو باز جان دیر ارکان میں تیری نماز نہیں آج ہمار رہا پہلا صدر کر پورا ادھا نہیں ہمیں دوسرا صدر اب مست نماز پہل لیا گھوا وہاں واضح ہے نماز کے پاس ہوا کیا خریب نماز جو خدا کے عرض کو تکرائے وہ خدا کے یقین کے ساتھ بھری گئی نماز وہ خدا کے خیال کے ساتھ ان کام اللہ خیال کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ جیہان نہیں جمال اللہ تمہیں دیکھ رہے پھر اس نماز کی حفاظت کے لیے حیق حق حدا کرو حیام تمائی دو اوپر پھوطہ میں حرام کے ہوں گے جب تک جسم پہ رہے گا نماز خبور نہ خوا خبور حالی چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے ان کے حیام کو بھی کھو کے نماز پھر فرمائے چسی کے تین پر سے دباؤ گے خیامت میں ساتھ سو نماز سکین کے امپتی جائیں گی جس کے تین پر سے دنیا میں دباؤ چکے اب لیاسم صحیح باتے گا آدمی اگر یہ لکھ نہیں آجائے باپ کے مرنے برا بھائی باپ کی جازت کو دبائے گا مرنے ستار باپ بے بے کے پاس ہونا رکھی مرنے ماں بی برا بے بھول پتا بے چند دی آدم کی مرنے چند مرنے رکھتا ہوگا جب حیال امدر نے یہ یقین اجنما برنے کی تو پھر حراث وحالیسوں کا حم دیا گا زندگی کا ایک حروح صرف میرے دوست کے دوائے جانے عدا کرنے کی ذکر ہو کل مرنے میں تین پیسے پہ ساتھ نماز کان سے دوں گا کرمایہ شہید کے سار جنا ہوتے ہیں جو آر قرب کے اللہ کے نبیر اس آدمی کی جنادے کی نماز میں پرتے تے جو مقروض مرتا تھا پوچھتے یہ مقروض ہے ہے پتے بھائی کی سن پڑھ لیں جناد کوئی ساہی رسول اللہ پھائے خرد ادا کر لیں آس اللہ سلیم پھر خرد رکی جناد کی جناد ہر ایک حقوق کو ادا یقین بنا لیا علم بنا لیا دہان کی خدر کا ہے حقوق کے لیے ادائی کی ہے لیکن دل کا اللہ شہد مملو کی طرف ہے لوگ میری سالی کریں احلاس سے خانی ہے ایسی نواز جہنم پھکوائیں ماں بیٹ میں بچہ ہوں گیا بچہ تو گئے ہی گیا ولی جان تو بھی خطر اللہ حفظ جاتا یہ لیا تیاری کا اول اول موردہ اکر میں جہنم میں سکنس کے دیگی جائے ہی تیری میدان کار لاؤ میں سینے پہ چر سمیٹ کے کافی چھوک دی آؤ اسے سے آؤ چھوڑا دور سے مان اتر گئے سنگے وہ حیرت نہے جہون کیا بات ہے ہم جو بھی کام کرنے حضا کی رضا کیلئے کرنے تیرے چھوکنے سے پہلے خدا کی رضا کا جذبہ تھا کہا ہے جہا حالت غیث و غضب ہے غصے کی حالت ہے معاکست اپنے اخلاف کا احتمال حضا ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کی لئے کرنے ہے تیرے تھوکنے سے پہلے خدا کی رضا کا جذبہ تھوکا میرا نفس آگیا اس لئے میں گتر گیا کہ علی کے عمال نامے میں آج تک کوئی رضا کی رضا کہا گئے یہ ہے براد اشد اللہ 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 وحمد 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 ایمان میں داخل ہمارا اخلاص میرے دوست و میرے بھانیا ہو اس لئے بار اللہ کے چاملے کو سنا اندھے پخیروں کو دیتے سے بتاوی دیتے کے فون دیکھی گیا اور آج چند روپے سے اگوار میں ایسی خوطوں کے ساتھ آئے ایس 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 حالتی مدد کی ہے وہ میرے اندھر ایس مخلوق کے سام کیوں معامل کا صد نہیں ہو رہا وہ احمد کو احمد کیا جاتا ہے رنگ نہیں راتا صحابہ کے ایس مال احمد بھائی ہزار برس کا عبانہ آٹی پڑا ساتھ اندھر مخلوق بیٹھے ہیں انچاز ہے ایک صحابی کسرہ کا سونے کا کئی مند کا ساتھ بھیکے دھتے 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 والے بنی نہیں جانتے ہو کیا ہے وہ صحابی کے نام سے آپ جانتا وہ مغرور کسرہ کا کار ہے اس کے لئے ایک دھیرہ بھی لیتا زندگی بنجر سنائے لگے اس ہی پڑے افا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن کسی خوف نے بچھول کیا اللہ کے اس حضر دیا پوچھا بندے بتا تیرا نام کیا ہے کہ لگے جس کے لیے کیا وہ میرے نام کو جانتا ہے سنجھے بتا لی کیا انہیں خلط کے گئے تو پھر دیا یہ ہے میرے دوست میرے بھائیو یہ ایک زندگی ایمان و عباد و اخلاف اخلاف کے ساتھ والی اللہ رضی امت کو دیکھے گئے اور امت میں وہ زندگی آئی آپ نے فرمایا لا نبی عباد میرے بات کوئی نبی نہیں اب کماری زندگی کو عالم کے انسان میں پہنچ جاؤ جو جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں سہابان کے فرد بن صدیب اور سندہ اور خرمانیوں میرے دوست میرے بھائیو امت کو خیامت تک کے لیے نمون دے کے چلے گئے بات والے یہ نہ کہ ارم حمد پہلے والوں نے شمی کیا جو ہم کرے نہیں نہیں ہر سپھے کے لیے نمون دے چلے گئے دوانوں کے لیے حمد اللہ دے چلے گئے پہنی رات کے دلہ ناہنے کی حاجت ہے آمان مجیلدہ کے دن کے مدد دارم کی بڑے صلی اللہ صلی اللہ روکا صحابہ فرمایا میں انعاموں سے دیکھ رہا ہوں پر اس حمد اللہ کو جنت کی پانی سے خیامت تکانے والے مسلمان اور جوان وں کو بولوں کے لیے رضی اللہ تعالی بولوں کے لیے رضی اللہ تعالی بہن ورس کی عمر بیتا خوصہ بھی جارا راہ خدا میں خود بھی چلے بیٹے پھوٹے نکاح بیٹھو آراب کرو زیادہ جان بج کا قرآن کی آیت ان خیلو خکاف اور شکال بیٹھ نہیں بیٹھ ہر حال میں نکلو اللہ کے راست بڑے ہو جوان صحیح من لو خیمات مطروف ہو خودت میں جس حال میں نکلو چلے حال سبڑی امیر کو بلایا مجھے موت کے آثار نظر آرہے میں مر جاؤں تو جہاں تفن نہ کرنا جہاں تک زمان چاہیے جہاں تفن کرنا امیر میں پوچھا یہ تم منا کیوں ہے فرما لگے کل موت آئے گی خیامت کے بیدان میں خدا کے خواہ میں کھڑے ہونا ہے اللہ پوچھے گا ابو ایوک زندگی دیا تھا کیا کر کے آرہ رضی اللہ حال آرہ میں یہ کہہ سکتو میرے مالک جوانی میں تیرے دین پر چلا تیرے دین چلتا خدا کے سامنے یہ منظر آجائے بولا بھی رہا ہے خدا میں چلا بولے کی لائچ بھی رہا ہے خدا ان طمعن ناؤں کے ساتھ جب ہم دنیا میں دنی رہے تھے ہم بٹھ جائے ہمارے جناد و میں زفن ہو جائے منظور لیکن خدا کا دین زندہ ہو گئے ہم کامیان ہم دھروں پہ آئے ایسی کمروں میں ہو شبت کی گاہ میں ہو چونے جانی کے ڈھیر ہو بے 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 سو لیکن اگر خدا کا دین اجر رہا ہو امت اسلام سے نکل کر غیر اسلام میں جان رہی ہو خیلات اور مسائل آنے کے بے جو مجیدوں کی وحی مجیدوں کی آبادی بننے کو تنیار نہ ہو اور ہم اپنی مرد سے دنیا بنانے میں ہوں یہ ہماری کامیان یہ بربادی ہے جو آخر میں سمجھ میں آئی کی آج سمجھ میں نہیں جائے وہ نبی ایک مسلمان نے شوری کی ہاتھ کٹنے کا حکم کیا مجید کے باہر ہاتھ ہاتھ کٹنے کا آپ کیوں رو رہے ہیں کام خدا کا نبی ہونے کے دبار تب قرآن کے حکم دے من کرنا ضروری لیکن میرا حکمت دنیا میں رسوہ ہو رہا یہ جن مجھے رولا رہی ہے ایک مکی کے رسوہ ہونے پر لیکنے امام تاج مدینہ حصم احمد مدینہ رہے ہیں آج امت اسلام کو چھوڑ کے حضی آریت میں جا گئی ہو اور ہم شہن کی بجا دنیا ہم جائیں ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم ہم جائیں ہم جائیں ہم سکارا ان کے لئے تمہارے پاک وقت خواہشات تم للکارا اس گھر کھر جن جائیں ہم ہم دینیوں کو بے 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 کو یقین بنا کر جو دین ہمارے نبی نے سن سے پہنچ رایا تھا وہ دین مسلمانوں کی زندگی اسے اُڈڑ رہا تھا اور تم اپنی دنیا بنانے میں مجبور تھے میرے دوستو کیا مجھے کہ حوضر پستر دنیا وہ دین کی حقیقی نہیں ہے ہمارے انگوں سے بان لیے جائے دینے تھرکو لے کے آئے ہم اللہ کہیں محابی زید آج خدا نے موقع دیا ہے اللہ بھی کہنا شاہر کے حقیقے آج خدا نے موقع دیا ہے وہ امت جو غیروں کے فتنوں کا شکار اطلبوں میں ان کے انتشاہ اس امتر ہم کھا گیا اگر ہم خدا کے دین کے مہنیت کے لئے پھرے ہوگے جو امت اپنا سری منصف میں لہت جائے کامل دینے کے ایک امتی کی زندگی میں آ جائے اس کے لئے حقیق تھا پوری زندگی قرمان کر دے لیکن قرمان جائے اللہ کے ولیوں کے ہمارے کم دوری انمان کی بنا پر کہہ رہے ہیں اللہ کے وہ وعدے میں بھروں شاہ کر کے اندر تل اللہ یا ترک مجھتا بھی سمجھتا تو میرا جین کی مدد دور میں شماعی مدد کرتا تو ہمارا ختمہ مجھتا ہوں گا اب میری مدد کے بعد کوئی سمیں سمجھ دیوائے نہیں سکتا نہ مسائم آسکتے نہ کوئی سمارے اوپر آسکتا ہے وعدہ خدا بندی نماز پہ یہ وعدہ نہیں روضہ پہ یہ وعدہ نہیں حد پہ یہ وعدہ نہیں زکاة پہ یہ وعدہ نہیں آوازے ہیں لیکن مدد کا وعدہ اندن سر اللہ یا ترک مجھتا تو میرا جین کی مدد کو بس کماری مدد اللہ ہماری مدد کا موتاج میں لے رکھتا بندے کو نوازنے کیلئے خدا نے بہانہ دیا اس کے لئے اگر بات سمجھ میں آ رہی کہ کل قیامت میں مجھے سب سے پہلے تو خبر میں مجھے اپنے نبی کو پریشان نہ آئے قیامت کا عباد کی ضرورت پہ شائدی ہمارے نبی ہم کو پریشان نہ اگر صحابہ یہ کہہ دے ارے اوہ صدر علی صدی کے مسلمانوں کیاں بلے کے آئے نبی کے جن کو اجرد خوابہ دیکھا بیشانی سے بند نہیں پڑا پانی کے سہیڑات نے دھر پہ دھرہ دھرکہ دیا دیوار ملی بے شائد ہو گئے حالات کے اپنے مزرے کپڑے چلے گئے تو بے شائد ہو گئے یہ کپڑے پھر بھی مل سکتے تھے ملے و دیوار پھر بھی لمسکتی تھی بنی لیکن خمات آدھی ایمان سے نکل کے غیر ایمان میں جاری اب یہ ایمان میں کیسے آئے کسی کتنی صدر تمہارے اندر نہیں دوست اللہ کی ضرورت پہ بھروسہ کر کے اللہ والے یہ کہے زندگی میں یہ مطبع شیار میں نے سمس لگاؤ ہر خان چالی دن لگاؤ ہر مہنا تین دن لگاؤ ہر افتے دو دستے کرو مزید بات ہمارے کے ساتھ جہئی دھرکتے ہیں اس کے لئے جو بھی خرے ہوگا اللہ کے وابوں پہ یمین کر جیس میں لیں غیر حالات کے جنال میں خدا کی مدد کو لینا ہے ان جنس پر اللہ یا سور کھوں سے ہم اندر اس کے لئے میں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمت اور حاصلہ کر کے غطاؤ دسمبر کے مہانہ مشورے سے جو میرے دوستو دوکاریت سے چاکا مہنے کی چلوں کی جماعتیں مکلیں گے اس کے لئے اللہ کی دادتے بھروسہ کرتے ہوئے ایکنا ہر چگار کے حالات سے ہم ہمارے سارے امت حلزام کی سارے امت خدا کے مطابق سے بجھ جائے ان میں دین آ جائے خدا کی رحمت ہے اس کے لئے جو بھی جات کر میں نے میری کھڑے ہوگا مالکہ چکڑوں کے لئے لوگ دو دو سات دمائی سعودی ارم امریکہ جا رہا ہے خدا کے دین کی حیات کے لئے امت سیام تک بنا جائے سمجھ جائے ہماری نصروں کے خدا حفاظت کرے اس کے لئے بتاؤ اس مجمع میں کون مرد مجاہد ہے سب سے پہلے کھڑے ہوگی لگا ہے دیسمبر کی دو تاریخ سے چار مہینے لگانے کے لئے میں ستیار ہوں بار مالو ملی اگر اس کے حصے میں آئے گا اب اس منات کے ساتھ بیٹھو دو چار پانچ منٹ اور نام لکھنے والے کھڑے ہیں اب بتاؤ کھڑے رہ کے بان بان دو دسمبر سے چار چار مہینے اور چالیس چار مہینے دو چار پانچ منٹ اللہ خبول فرمائے کھڑے ہو جاؤ لکھنے والوں کا کھڑے ہو جاؤ لکھنے والوں کا ہاتھ رکھنے نہ پائے اور بیٹھ جاؤ اللہ کے لئے اتنا رحم کرو نام نہ لکھاؤ بار مہینے خدا کے لئے بیٹھ جاؤ ارے تمہارے جانب میں وجہ متشریر ہوگا یہ سب صحیح کی ہے ابھی سمجھنے میں بولو کون ہے آپ بولو حریفہ کے لکھاؤنا یہ جتنے دو جوان بیٹھ ہیں صدر اللہ کے نبی کی پسکتری وہ جوان جو جوان میں اللہ کی عبادت کرے خیامت کا حرصہ یعید کے سائز رکھا جائے گا بولو کے لئے یہ ختم ہوگے جوابوں کے لئے موجود وہ ہے اس کے لئے کون کون سکھا دیس امبر کی دو سائے آج بولو کیا نام ہے بھائی سامنے والے بولو اسے والے بولو لائے والے بولو خواہد ہوگے یہ بجنے میں تو گئے تھے بہت شمدے تیار ہے وہ بتا یہ جماعت میں بگی ہے مہین ورام میں مہین ازدر کے بنائی یہاں کیا نئی راضہ ہے آپ بولو ارے اُس شکر بزارت میں دے دو باستو آئے سہلا پر مہت کدھان در گئے خدا نے حیاتی تیرے جاتے تو کیا کرتے تھے اِس شکرانہ پر چار میں لگا دو اللہ کے نام سے بڑا کون تیار ہے اس کے لئے بتاؤ حسنے کے ساتھ اللہ کی ذات میں بھرو سکر کے رکھاؤ اللہ ضائع کی کرتا اللہ زائع نہیں خدا کے ذات میں بھرو سکر کے رکھاؤ چار کرتا کے لئے چانیس چالیس دن کے لئے کون کون تیار بولو بخری کی ہو جاتی دیسامگر میں اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس منتیس کو دیسامگر میں دیسامگر دیسامگر کی دیسامگر آر باتا آر بلو آر بلو آر خلے کرو اللہ کی باب پہ دھروسہ کر کے لکھاؤ مسائل کا حق کرنے و آر اللہ شاہ پہ نبی کے طریقے پہ امپ سلrian حق خدا سائے مقرا دیسامگر کیا آر 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 اللہ قبول فرمائی جانبوں میں بڑھگا سکتا ہے اور بولو اور بولو تاجیل بھی بولو بھلاسی بھی بولو کاشکار بھی بولو خطبہ کو بیفار کرنے والے بھی بولو اونسی دکانوں کو لڑھنے والے بھی بولو جب میں لیے دین اور دین کی رہنا سکتا ہے بولو حضرت یہ اسٹوریٹ کو اکرین میں جانا جو اسٹوریٹ ہے مغیر جو اسٹوریٹ نہیں ہے کوئی ارادے کر کے نام دے آر بولو آر بتا آر بولو آر بتا آر بولو اتنا بڑا مجموعہ سیسیوں سے وہاں سے نکل سکتی ہیں سیسی سمب آر بولو دو منٹ میں گول دو دعا کے لئے جب ہمارے ساتھی بات بھی کریں پشکل کی سیزا بھی کہتے ہو بنائے ہیں ایک سن سے بات کریں آدمی کے دل میں آتا نام لگھانا خلے رہ کے حجاب ہوتا بسانا حضرت آپ دو میں انشاءل ہے خلد اللہ خمال فرمائے آر بتا آر بتا ہمارس گروہ موسیقی 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 موسیقی